زہر سے فجر تک میں تیار کر کے بیچوں اور اس کے پیسے کماؤں تو میں تو نہیں کمائی لیتا میں تو کتابوں کی کمائی نہیں لیتا تو میں پاگل ہوں زور کا جاگہ ہوا فجر تک بیٹھتا ہوں کس کے لیے جاگتا ہوں سوچیں نہ نہ خود پیسے لیتا ہوں نہ اپنی اولاد کو دیتا ہوں نہ اپنے گھر کو دیتا ہوں گھر والوں کو دیتا ہوں میں تو کمائی نہیں لیتا اور اتنی جو جان کے اوپر بیٹھتی ہے کمزوری نکاہت تکلیف علاج معالجے کے باوجود ایک ایک دھن ہے پتہ نہیں کہ کتنی زندگی رہ گئی ہے کام مکمل ہو جائے بس اس لیے جاتا ہے اور وہ چھپتی رہیں اور آپ دیکھیں اور صرف لوگوں کو بتائیں ہمارے قائد نے اتنی کتابیں لکھ دی ادھر انسٹیچوٹ میں ریسرچ کرنے والے جو میرا کرنے کا کام میں کر کے بیشتا رہتا ہوں ادھر یہ بچے ساری ساری رات جاگتے ہیں انسٹیچوٹ میں اس کو قابل تباعت بنانے کے لیے تحقیق پر تخریج پر اس کی کمپوزنگ پر اس کی پروف ریڈنگ پر پھر وہ اگلے مرحلوں کے کام ہوتے ہیں وہ کتاب جب ہی تباعت کے مرحلے تک پہنچانے میں وہ کرتے ہیں اتنی جانیں سرف ہوتی ہیں تو آپ ان کو اگر پڑھے ہی نہ تو کیا حاصل ہوا لہٰذا اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا کلچر اس کلچر کو زندہ کرنا ہے تحریک منحج القرآن نے علم کے کلچر کو آپ میں سے ہر شخص کا گھر ایک لیبریری بن جائے بر جائے کوئی کتاب سمجھ آتی ہے یا نہیں عربی کی ہے وہ بھی لے جائیں علم کے کلچر کو زندہ کریں اپنے گھر میں اپنی اولاد میں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے بچے عقیدے مسلک کو جانتے ہیں تیز ہوتے ہیں اہل سنت کے بچے الف بے جیم نہیں جانتے عقیدے کی پانچ منٹ میں دوسرا چاہے تو بعد عقیدہ کر دے آپ کے بچوں کو ایک گھنٹہ کوئی دوسرا نشست کر لے آپ کے بچوں کے عقیدے متفزلزل کر دے اور بدنصیبی کی انتہا کے اس جگہ منسلک ہیں جہاں سے سمندر بے رہے ہیں چشمیں بے رہے ہیں نہرے رواہ ہیں اور کہاں کہاں کا فیض اس خاطر آ رہا ہے آپ اس میں ہاتھ بھی نہ دوئیں غسل بھی نہ کریں تو کیا حاصل کیا اور یہ سارا علم اتنا بابرکت جو عقیدو جہاں کا کہ فیض کا علم ہے حضور غوث پاک کے فیض کا علم ہے خلفاء راشدین کے فیض کا علم ہے ام المومنین کے فیض کا علم ہے مولا علی شیر خدا کے فیض کا علم ہے امام حسن اور امام حسین کے فیض کا علم ہے پتہ نہیں کتنے 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 اس میں داخل ہیں حضور داتا گنج بخش کے فیض کا علم ہے حضور خواجہ اجمیر کا اس کے اندر فیض ہے حضور قطب تین مختیار کاکی کا میں کیا کیا بیٹھ کے بتاؤں گا کتنوں کے حصے شامل ہیں اس میں اتنا بابرکت ہے یہ اللہ نے آپ کو عصہ دیا ہے لیکن آپ علم کے زیور سے عراستہ نہیں ہوتے لہذا آپ ایک تو اہد کریں آج کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا یہ تحریک علم کو زندہ کرنے کی تحریک ہے دین کے حیاء اور تجدید کی تحریک ہے تحریک علم ہے اس تحریک کا راستہ کیا ہے تحریک علم ہے پھر عشق الہی اور محبت الہی اور تعلق باللہ اور تعلق بالرسول سارا اس تحریک علم سے آتا ہے لہذا سب کتابیں خرید ڈالیں لے جائیں دوسرا گوشہ درود شریف دوسری وہ نعمت عطا کی آقا علیہ السلام ہے وہ نعمت عطا کی پوری دنیا میں روح زمین پر کوئی ایسا گوشہ جہاں چوبیس گھنٹے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے یہ عمل ملائک آقا ہے جو آقا کے دربار میں آتے ہیں انسانی کائنات میں میرے علم میں نہیں ہے ایسے لوگ ہوں گے جو سارا چوبیس گھنٹے بحضور پر درود پڑھنے والے مگر اس کی کوئی جماعت کوئی تحریک احتمام کرے اور اس نظم کے ساتھ چوبیس گھنٹے تسلسل سے اجتماعی درود پڑھا جائے آپ کے نالج میں کوئی جگہ ہے یہ آپ نے کوئی کمال کر دیا ہے نہیں یہ آقا علیہ السلام نے ایک اور کرم فرمایا ہے یہ ان کا کرم ہے کہ چن لیا ہے تحریک منحج القرآن کو کہ گوشہ بناو جس میں چوبیس گھنٹے مجھ پہ درود پڑھا جائے اللہ نے چن لیا ہے اللہ کی سنت ہے یہ دوسرا احسان پہلا احسان علم پہلا احسان علم و معرفت اس کے بعد حاجت نہیں رہنی چاہیے کہ آپ میں سے ہر شخص توفیق اللہ جتنی دے حصول علم کرے حصول علم کرے کتابیں لیں قرآن پڑھنا سیکھیں صحت کے ساتھ سیکھیں تفسیر پڑھیں کتابیں پڑھیں تمام چیزیں پڑھیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ صاحب علم کریں دوسری نعمت جو آقا علیہ السلام نے فرمائی وہ اس تحریک کو اپنے اوپر درود و سلام چوبیس گھنٹے بھیجے جانے کا امت کے اندر اس زمانے میں اس تحریک کو یہ وسیلہ بنایا تحریک پہ کرم کیا چوبیس گھنٹے درود آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھا جاتا ہے یہ میری کتاب ہے حسن عامال امام یوسف بن اسمائیل نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پچھلی صدی کے عظیم محدث امام حدیث ہوئے ان کے وسال کو لگ بگ اسی برس ہو گئے امام یوسف بن اسمائیل نبھانی اعلیٰ حضرت کے ہم زمانہ ہیں امام نبھانی نے اپنی کتاب سعادت الدارین میں روایت کیا ہے یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوئے اور آپ نے خواب دیکھا کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے تخت اس تخت پر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے امام حسن بصری نے دیکھا کہ تخت پر نورانی تخت ہے حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے اس کے سر پر نور کا تاج ہے اور اس نے پوچھا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ امام حسن بصری سے حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں پہچانا تو کون ہے اس نے جواب دیا میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جس کو آپ نے ہر وقت حضور پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا میں تو نہیں پڑھ سکی میں تو جوانی میں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی جوانی میں مگر میری ماں آپ کے پاس آئی تھی اور آئی اور اس نے وظیفہ پوچھا آپ نے فرمایا ہر وقت حضور پر درود پڑھا تھا میں اس کی بیٹی ہوں آپ فرمانے لگے اچھا اگر تو اس کی بیٹی ہے تو تیری ماں میرے پاس پریشان آئی تھی اس نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا مگر اچھی حالت میں نہیں دیکھا تھا تمہاری ماں نے اپنا خواب مجھے سنایا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کو اچھی حالت میں خواب کے اندر نہیں دیکھا پریشان آئی تھی آج تو تو بڑی اچھی حالت میں ہے تیرے سر پہ نور کا تاج ہے اور تخت پر بیٹھی ہے یہ فرق کیسے آ گیا تیری حالت میں تیری ماں نے تجھے برے حال میں دیکھا اور میں تجھے اپنے خواب میں تخت پر نور کے تاج میں دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے فرمایا حضرت میری ماں نے صحیح دیکھا میرا حال وہی تھا میرا حال وہی تھا جو میری والدہ نے آپ کو بتایا مگر کیا ہوا ایک مرد صالح اللہ کا ایک نیک مقرب بندہ پاکیزہ بندہ قبرستان سے گزرا ستر ہزار قبریں تھی کیا ستر ہزار قبریں تھی تھوڑا زیادہ کسی پر چھوڑا چھوٹے موٹے گناہوں کا عذاب بری حالت تھی تھوڑی موٹی تکلیف میں تھی ستر ہزار قبروں والے وہ شخص ہر وقت درود پڑھنے والا تھا وہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھتا ہوا گزر گیا اور جب قبرستان سے گزرا اس نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ درود پاک مینہ پڑا ہے اس سارے قبرستان والوں کی روحوں کو سواد گئے اس کے درود کے سبب سے ستر کے ستر ہزار آدمی چھوٹے موٹے گناہوں کے عذاب میں مبترات سارے بکشے گئے اور مجھے یہ تاج وہ گناہوں سے بکشش ہو گئی اور میرے ماں کے درود سے اور اس درود کی برکت سے مجھے رب نے تخت پر بٹھا کے نورانی تاج عطا کر دیا اس درود پاک کے پڑھنے سے نہ صرف آپ آپ کی نسلوں کی بکشش کا بھی سامان ہو جائے گا اور عذاب قبر سے درود نجات عطا کرے گا ایک بزرگ محمد بن سعید گزرے ہیں یہ بھی امام نبھانی نے اس کو بیان کیا سعادت الدارین کتاب میں فرمانے لگے وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ ہر روز اس قدر درود شریف پڑھ کے سونگا کبھی ناغا نہیں کرتے تھے وہ بزرگ ایک مکرر تعداد درود پاک کی روزانہ پڑھ کے سوتے اب وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز اپنے بالا خانہ میں درود پاک پڑھ کر بیٹھا تھا اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی میری بیوی سوئی ہوئی تھی میری آنکھ لگی درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھا اچانک کہ آقا دو جہاں گھر کے بالا خانہ میں تشریف لے آئے ہیں اور سارا بالا خانہ جگمگا اٹھا ہے نوری نور ہو گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا میرے پیارے امتی اپنا مو میرے قریب کر چہرہ جس سے تو مجھ پر رات دن درود پڑھتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ آقا کیا فرمانا چاہتے ہیں مجھے فرمایا کہ اپنا چہرہ میں تمہارے مو کو بوسا لینا چاہتا ہوں جس سے تو رات دن مجھ پر درود پڑھتا ہے میں چومنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام ہے مجھے یہ سوچ کر مجھے شرم آگئی کہ میں اپنا چہرہ کیسے آگے کروں کہ آقا بوسا لیں تو اس شرم کے مارے حضور کا حکم بھی تھا میں نے اپنا چہرہ اس طرف کر لیا حضور کے قریب تو ہوا قریب مگر چہرہ دوسری طرف کر لیا آقا علیہ السلام آگے بڑھے اور میرے رخصار پر بوسا لیا اور فرمایا یہ صلح ہے ہر وقت مجھ پر درود پڑھنے کا اور کہا کہ آقا کے بوسا لینے سے قسطوری کی خوشبو ساری پھیل گئی واقعہ خواب کا تھا اور میں خواب میں قسطوری کی مہک سونگ رہا ہوں خواب کا واقعہ ہے اچانک میری بیوی جو سوئی ہوئی تھی اٹھ کے آگئی اور کہنے لگی بیدار ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہ قسطوری کی مہک سارے گھر سے کیسے آ رہی ہے سارا گھر خوشبو سے مہک اٹھا میں نے کہا وہ میرے قریب آئی تو اس نے دیکھا کہ میرے رخصار سے خوشبو کی مہک نکل رہی تھی کیونکہ آقا لبانے اپنے پیارے لبوں سے بوسا لے کے گئے تھے اور یہ بوسا درود پاک کے صدقے سے لیا گیا حضرت شبلی فرماتے ہیں رمسیہ فوت ہو گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا یہ بھی امام نبہانی نے روائے اور میں نے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے جواب دیا حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں بڑے بڑے خوفناک منظر میرے سامنے آئے بڑی پریشانی میں گر گیا قبر میں پہنچا منکر نکیر آ گئے انہوں نے سوالات شروع کیے اور مجھے جواب نہیں آئے قبر میں جواب نہیں آیا ایک عجیب خطرناک اور دشوار منظر تھا اور گھڑی تھی اور پریشان تھا کہ ابھی گرز برسیں گے اور عذاب کا آغاز ہو جائے گا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے جواب نہیں ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے جواب یہ ہستی کون ہے جواب نہیں آ رہا میں سوچ میں یہ پڑا کہ خاتمہ تو میرا ایمان پر ہوا تھا اب ایمان کیسے ختم ہو گیا خاتمہ تو ایمان پر تھا اب قبر میں آ کر ایمان کا خاتمہ کیسے ہو گیا اس پریشانی میں تھا اور زبان میری بیکار ہو گئی تھی اور میں تھر تھر کان پڑا تھا کہ عذاب سے اور اس مسئیبت سے اور فرشتوں نے گرز اٹھا لیے اور مجھے مارنے کا ارادہ کیا جب گرز فرشتوں نے عذاب کے اٹھائے اچانکے کھسین و جمیل نور کا پیکر ایک انسان میرے سامنے آ گیا اور میرے اور فرشتوں کے درمیان ہائل ہو اور فرشتوں کو روک لیا گرزوں سے عذاب دینے سے روک لیا اور اس کے جسم سے خوشبو کی مہک نکلنے لگی اور اس نے مجھ سے کہا فرشتے پوچھتے جا رہے تھے بتا مرربوں کا مجھے جواب نہیں آتا اس نے کہا ان کو جواب دے اس نوری انسان نے کہا ان کو کہا میرا رب اللہ ہے اس نے بتایا میں نے جواب دیا انہوں نے پھر پوچھا تیرا دین کیا ہے اس نور کے پیکر نے کہا ان کو بتا میرا دین اسلام ہے میں نے جواب دیا فرشتوں نے تیسرا سوال کیا اس نے کہا نوری پیکر نے کہا کہہ دے یہ محمد الرسول اللہ ہے میں نے جواب دے دیئے کامیاب ہو گیا فرشتوں نے گرز نیچے رکھ دیئے اور میری بخشش کا مجدہ سنا کے چلے گئے میں نے اس نور کے پیکر حسین و جمیر جواب سے پوچھا اس انسان سے پوچھا وہ جانے لگا پوچھا کہ اے میرے محسن مجھے عذاب سے بچانے والے اتنا تو بتا جا کہ تُو کون ہے تُو کون ہے جو اس مشکل عذیتناک کھڑی میں میری مدد کو پہنچا اور مجھے اٹھائے ہوئے فرشتوں کے گرزوں کے عذاب سے نجات دیلا دی وہ جاتے ہوئے مسکرا کے کہہ گیا کہ میں تیرا پڑا ہوا وہ درود ہوں جو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں تُو عمر پر پڑا کرتا تھا بس میں درود ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تُو انسانی صورت میں جا آج اس کو بچا دے میں درود ہوں جو آقا پر پڑا گیا اور تُو اب جاتے ہوئے وہ خوشخبری سنا گیا فکر نہ کر اب میں قبر میں ہی رہوں گا قیامت تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا قبر میں بھی رہوں گا حشر میں بھی تیرے ساتھ اٹھوں گا پل سرات میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا اور جنت میں جانے تک تیرا مددگار بن کے رہوں گا تیسری بات جو اہم اور آخری بات وہ رفاقت کی رفاقت ایک سنگت ہے امام عبدالوہب شعرانی لکھتے ہیں اور انوار و قدسیہ میں اپنی شیخ کی بات لکھ کے فرماتے ہیں تو میں نے ان کے ساتھ نسبت قائم کی انہوں نے آگے ان سے اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ خواب روحانی طور پر اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ الحمدللہ میرا آقا علیہ السلام سے اس طریق پر جو ہے تعلق دو واسطوں کے ذریعے ہو گئے یہ امام جلال جن سیوتی امام عبدالوہب شعرانی بڑے بڑے حقابر آئی امام محدثین اور یا اس طرح بطریقے منام بھی تذکرے کرتے ہیں بس آپ اس کی رفاقت میں دیر نہ کریں اور رفاقت کٹے نہیں یہ پتنگ کی دور ہے کٹ گئی تو پتنگ گیا ڈیفالٹر نہ ہوں پتنگ کٹے نہیں بس جڑا رہے اور یہ انشاءاللہ پھر اگلے وقت موت اور اس کے بعد قیامت کے دن تک ان کی سنگتیں ساری اصل تو وہیں کام آنی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پر کرم فرمائے موسیقی 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 موسیقی